اسلام علیکم ویورز کیسے آپ آئی ہوپ کے ساتھ اچھے ہوں گے اور سب کی گارننگ کافی اچھی سے چل رہی ہوگی بے شک بہت زیادہ پریشانی کے اور بہت زیادہ افسردگی کے دن چل رہے ہیں آج کل کرونا وائرس کو لے کے ہر طرف محول غمزدہ سا نظر آتا ہے ہر بندہ بٹ پھر بھی ان سب پریشانیوں کو بھلانے کے لیے اگر ہم کچھ ٹائم اپنے گارڈن میں اپنے پلانٹس کے ساتھ گزاریں تو کچھ نہ کچھ ذہنی ریلیکسیشن انسان کو مل جاتی ہے اور ویسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے اور گارڈن میں اس موسم میں کرنے والے بہت سے کام ہوتے ہیں اور بہت سے پلانٹس ہم نے لگانے ہوتے ہیں بہت سے پلانٹس کی نیو نیو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے کچھ سیڈلنگ کرنی ہوتی ہے بٹ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی رف سے پلانٹ پر بات کر رہی ہوں جو کہہ ہے کوچیا دیکھیں کوچیا کی ابھی سیڈلنگ کر رہے ہیں لوگ میرے پاس یہ سیڈلنگ کے ذریعے بہت سے جگہوں پر نکل آتا ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ اسی کے ٹاپک پر بات کرتی ہوں کہ اگر آپ نے گوچیا پلانٹ کے سیڈز ایک دفعہ لے لیا ہے تو آپ نیکس ٹائم کس طرح سے اپنے گھر میں بغیر سیڈلنگ کیے بہت سے پلانٹس حاصل کر سکتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتی جہاں بھی میں پلانٹس لگاتی ہوں جس والے پورٹ میں یا کسی پولیتھین بیگ میں یا کہیں بھی اب یہ دیکھیں یہ والا جو پلانٹر ہے یہ ٹائر ہے اس کے اندر میں نے پدینہ لگایا ہوا ہے کل میں نے کٹ کیا ہے پدینہ اور یہ ایک انار کا پلانٹ خود سے گروہ ہوا ہے یہ ایک دو پیاز لگائے تھے اور یہ ساتھ پڑا ہوا تھا کچھیا پلانٹرز کے یعنی کہ جن پلانٹرز میں میں نے کچھیا لگایا ہوا تھا یہ ٹائر اس سائیڈ سائیڈ پر پڑا ہوا تھا تو ایسے ہوا کے ساتھ گرے ہیں یا جب میں نے پلانٹ اٹھا کے تو نکال کے ویسٹ کیے ہیں خوشک ہونے پر تو تب اس میں سیڈز گریں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے سارے پلانٹس بے تہاشا نکلے ہوئے ہیں اور بہت سی جھگوں میں نکلے ہوئے ہیں تو اگر ان کو ہم کھلی سپیس دیتے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے پلانٹس ہو جاتے ہیں یوں بہت بڑے بڑے باؤل بن جاتے ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں گارڈن میں تو میں آپ کے ساتھ ان کو سپریٹ کرنے کا بھی شیئر کرتی ہوں ان کو سپریٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا بس یہ دیکھیں جیسے یہ سیڈلن تیار ہو رہی ہے نا ہم نے اس کو اس طرح سے نکال لینا ہے جتنے بھی آپ نے پلانٹس نکالنے ہیں ڈیوائیڈ کرنے ہیں کہیں اور لگانے ہیں تو اس طرح سے نکال نکال کے آپ کہیں بھی لگا دیں تو یہ پلانٹ دو تین دن تھوڑا سا مرجھا ہوا رہتا ہے اس کے بعد اپنی نیو نیو گروہ سٹارٹ کر دیتا ہے اور سیڈنگ بچ جیسے جنرلی تمام پلانٹس کی کرتے ہیں اس طرح سے ہو جاتی ہے اس کی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے پاس اور جہاں جہاں نکلے ہوئے ہیں یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اور شدید گرمی جب تمام پلانٹس گرمی کی وجہ سے پریشانی میں ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا مرجھائے ہوئے سے ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں جو کوچیا یہ آپ کے گارڈن میں گرین کلر کے لیے بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے تو چلیے گارڈن میں کھیلے ہوئے کچھ خوبصورت سے فلاس کو دیکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں مزید بہت سے پلانٹس میں کچیا نکلا ہوا ہے اور ایک یہ دیکھیں یہ باکس ہے میرا یہ جسٹ اس کی جو ڈیپ تھے وہ چار انچ ہے یہ دیکھیں یہ ٹی و ٹرالی کا ڈراؤ تھا اتنا تو اس میں دیکھیں یہ خود سے سیل سیلنگ کے ذریعے گرو ہوئے ہیں اس میں اور بھی بہت سے پلانٹس لگے ہوئے ہیں مرابلے سلاپا کے ہوگے ہوئے ہیں میری گولڈ کے ہیں آرے ای ٹھنک کہ یہ کلونجی کا ہے تو ادھر یہ میرا ڈیٹ پام کا پلانٹ لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ بھی ٹائر ہی ہے تو اس میں بھی یہ دیکھیں کتنے سارے پلانٹس نکلے ہوئے ہیں کچیا کے سیل سیلنگ کے ذریعے کافی اچھے اچھے اور گھنے گھنے سے پلانٹس ہو رہے ہیں اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ دیکھیں یہ کچھ پلانٹ چھوٹے چھوٹے سے نکل رہے ہیں ابھی اور کافی نکل رہے ہیں اس میں بھی یہ کچیا ایک ایسا پلانٹ ہے جو کہ بہت ہی ایزیلی گرو ہو جاتا ہے سیل سیلنگ کے ذریعے ہو جاتا ہے خود سے گرو کریں تو بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے اور اس کو آپ رف ٹف جیسی بھی سائل میں لگا دیں یہ ایزیلی جل جاتا ہے اور کم پانی میں بھی یہ پلانٹ بہت اچھا گروت کرتا رہتا ہے یہ تقریباً اب دیکھیں فیبری میں اس نے اپنی سپراؤٹنگ شروع کر دی تھی سیلز میں سے اب مارچ چل رہا ہے اور یہ دسمبر تک یہ پلانٹس میرے پاس چلتے ہیں دسمبر میں جا کے اوپر سے ریڈ ہو جاتے ہیں اور ان پر سیلز آ جاتے ہیں پھر جو جو پلانٹرز میں چاہیے ہوتے ہیں میں خالی کرتی رہتی ہوں ساتھ کے ساتھ اپنے کام میں لگا لیتی ہوں اور ایک دو پلانٹرز جو رہ جاتے ہیں لاسٹ میں انہیں کے سیڈز گر کے تو نیکس ٹائم پھر دوبارہ گرو ہو جاتے ہیں یہ پلانٹس ادھر اس والے پورٹ میں دیکھیں یہ ایک سائٹ میں کچھیاں نکلا ہوا ہے اور ادھر میں نے اگزینیہ کے کچھ پلانٹس ٹرانس پلانٹ کیے تھے جو کہ بہت اچھی گروت ہو رہی تھی ان کی بہت زبردست سے چل رہے تھے بر جو دو دن پہلے اولے پڑھیں سب کے سب پلانٹس تیاناس ہو گئے ہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں لیوز پلانٹس کے تو یہ دیکھیں اس میں بھی ساتھ یہ کچھے کا پلانٹ سیلف شیلنگ کے ذریعے گرو ہوا ہے اور ایک ہی پلانٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھلی سپیس ملی ہے اور اس کی فوڈ وغیرہ اچھا طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کیسے چھوٹا ہوتا ہے یہ بلکل گوشی سی لوک لیے ہوئے ہیں اور اس والے پلانٹر میں بھی یہ دیکھیں یہ ٹراب بے چھوٹا سا اس میں بھی کچھ مہنے پلانٹس لگائے ہوئے تھے ب bell попадوں تو ختم ہو گئے ہیں لیکن اس میں سیلف شیلنگ کے ذریعے جتنے بھی پلانٹس نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کوچیہ آنے کے لئے سے اور دوسرا بنانٹر میں یہ نکل آنے کے لئے اور اس میں ساتھ یہ دیکھیں یہ بیل نکلی ہوئی بٹر فلائے پی اور ادھر یہ منابول سلاپا کا نکل آنے کے لئے اور یہ سارے نیچے کوکس کم کے پلانٹس نکلے ہوئے ہیں اب جیسے سے بڑے ہوتے جائیں گے تو میں ان کو سیپریٹ کرتی جاؤں گی اور بہت ہی ایزیلی یہ پلانٹ میرے پاس گرو ہوتے جائیں گے اور یہ جو کچیا کے پلانٹس ہیں ان کو گرو کرنے کے لیے آپ کو نہ تو کسی خاص پوٹ کی ضرورت ہے نہ کسی کیر کی ضرورت ہے آپ کے پاس پلاسٹکی خالی بوٹلز پڑی ہوں تو آپ اس کو ان میں بھی گرو کر سکتے ہیں پولیتین بیگز ہوں ان میں گرو کر سکتے ہیں تھرما کول کے باکسز ہوں تو ان میں آپ لگا سکتے ہیں اور یہ پلانٹ بہت ہی ایزیلی چل جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ویسٹ بوٹل پڑی ہے اس میں کچھ پلانٹس لگے ہوئے تھے اور یہ ختم ہو چکے ہیں اور یہ ساتھ میں نکل رہے ہیں پلانٹس سادہ بہار کے دو ای نو کہ یہ ہائیبریڈ والی ورائٹی ہیں یا دیسی ورائٹی ہیں بٹ میں ان کے سینٹر میں یہ والا ایک پلانٹ کوچیا کا گرو کر دوں گی اس طرح سے بس آپ نے گرو کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے نہ کوئی خاص کیر کرنا پڑتی ہے بہت زیادہ جیسے تمام پلانٹس کو ہم پانی دیتے ہیں تو ساتھ ان کو بھی لگ جاتا ہے اور کوئی خواد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پلانٹس بہت ہی اچھے سے گرو کرتے رہتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ اگر پلانٹر چھوٹا ہے اور پلانٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے پور چھوٹا ہے تو پھر جب پلانٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور شدید گرمی ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پانی تقریباً صبح دوپیہ شام دنگ دینا پڑتا ہے تین دفعہ نے تو کام از کام دو دفعہ تو ہم دے ہی دیتے ہیں نا کیونکہ مٹی خوشک جاتی ہے پورٹس کی تو زمین میں لگے ہوئے تو پلانٹس سروائیو کر جاتے ہیں بٹ جب پورٹس میں لگے ہوئے ہوں تو پلانٹس کو تھوڑا لوک آفٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو کھوچیاں یہ کہ ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو آپ جیسی مرضی مٹی میں لگا دیں یعنی کہ اب یہ دیکھیں اس میں مٹی کم ہے اور کچن ویسٹ وغیرہ زیادہ بھرا ہوا ہے تو اس میں لگا کے آپ اس کو تھوڑا دو دن شیڈ میں رکھیں جیسے پلانٹ سیٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو اپنے گارڈن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر رکھ دیں دھوپ میں فل دھوپ میں تو یہ پلانٹ بہت ہی اچھا گروہ کرتا ہے پورٹس میں لگائیں پولیتین بیگز میں لگائیں جہاں چاہے لگا سکتے ہیں آپ اور اگر کھلا ایریا ہے آپ کے پاس پورٹس یا لون وغیرہ ہے تو اس کے راؤنڈ میں لگا ہوا یہ پلانٹ بہت ہی پیارا لگتا ہے ہیچ کی صورت میں بہت اچھا لگتا ہے اور دیر پا رہتا ہے یہ دیکھیں اندارکس پر پلانٹ پرسوں کے اولے پڑھنے کے وجہ سے جہاں جہاں اولے گریں وہاں وہاں سے پلانٹ ہی ٹوٹ گئیں دیکھیں ابھی کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی تھی اور اس پہ بہت ہی اچھے اچھے اور ہیلڈی ہیلڈی سے سیڈ پورٹس بھی بن رہے تھے بٹ کیا کر سکتا ہے انسان تو یہ والا جو تیسرا پلانٹ میں میں نے تین نکالے تو تیسرا میں اس میں تھرما کوئی کے ڈبے میں لگا رہی ہوں اس طرح سینٹر میں اور ماشاءاللہ یہ ان ڈبوں میں لگے میں اتنی اچھے ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے سے باؤل بن جاتے ہیں آج اس ایزی سے پلانٹ پر بات کرتے ہوئے میں آپ کو مزید دکھاؤں کہ اس طرح یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری یہ ایک اچھیا کی پنیری ہوگی ہوئی ہے ٹوٹلی جتنے بھی پلانٹس ہیں چھٹ چھٹے اور بیچ میں انہوں نے میرا پدینہ دبا لیا ہے میں بہت زیادہ پلانٹس گفت بھی کرتی ہوں ملے جلنے والوں کو دیتی ہوں جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں بس ایک دفعہ کہیں سے بھی آپ ارینج کر لیں اس کے بعد یہ پلانٹ آپ کے پاس ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور میں شاید یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ یہ پلانٹ تقریباً گیارہ سال دس گیارہ سال پہلے میرے میاں اسے میں نے پلانٹس مانگوائے تھے تو وہ پنیری لے کے آئے تھا اس کی ڈیڑھ سو کے تقریباً تھے پنیری کے چار پانچ پلانٹ تھے اس کے تو ان کو بس میں نے ایسے بے دلی سے گروہ کیا تھا اور اس کے بعد ہر سال یہ پلانٹ میرے پاس خود سے گروہ ہو جاتے ہیں میں نے کبھی بھی ان کو گروہ نہیں کیا بٹ اب ان کو نگلیکٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ یہ بہت زیادہ گرمی میں ہمارا جو ساتھ ہے نا وہ نبھانے والا پلانٹ ہے اور آنکھوں کو تھندک دیتا ہے اور جب اس کا باول بہت بڑا سارا ہو جاتا ہے میرے پاس ماشاءاللہ تو ایسے میں میں نے ایک دیکھا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں اگر آپ پلانٹس کو پانی وغیرہ دے رہے ہیں تو اس طرح سے اگر اس کے اندر ہم ہاتھ کرتے ہیں نا تو یہ پلانٹ اندر سے ہمیں تھندک پروائیڈ کرتا ہے بہت تھندک دے رہا ہوتا ہے اس وقت تو اوکی فرینڈز آئی ٹھنک کہ آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز فوراں آپ تک پہنچ سکیں دعا میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ